رونی با پہران، مسائب کا زہران، اکیلی ہے زہران، کہا جائے آخر، ویابان غرزو، شکستان پہلو، اکیلی ہے زہران لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم، اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آیوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للاعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہی وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری وہلل اقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هادہ الساعت وفی کل ساعت وليا محافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزاکتا وعا وتمتیہو فیہا تبیلہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بُعثتو لی اتممو مکارم الاخلاق صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم رسپیکٹی وزرزن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فر جائننگ لاس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم ایک انٹرودکشن سیشن تھا کہ ہم جو ہے ان فائیو لیکچر سیریز میں کیا کریں گے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ان کے اخلاقی پرسپیکٹیو سے جانیں گے کہ ان کی لائف میں ان کا بیہیوئر الگ الگ گروپس آف سوسائٹیز کے ساتھ کیسا تھا ہم جانیں گے کہ جو آج کل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر پر اٹیک کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر کو گرا دیا جائے نعوذ باللہ جبکہ وہ جو ہے اللہ جس کے کیریکٹر کو اٹھانا چاہے اسے کوئی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیوئر کیسا تھا ان کا اخلاق کیسا تھا اس مسلم ہماری یہ ڈیوٹی کے ہم اپنے نبی کے اخلاق کو ان کی زندگی کو جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کو میں نے لیکچر کے سٹارٹنگ میں کی اور انشاءاللہ ان سبھی لیکچرز میں یوز ہوگی وہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً مجھے بھیجا گیا ہے مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو بیسٹ لیول پہ جاؤں بہترین لیول پہ جاؤں اب جس نبی نے اپنے آنے کا موٹیو بتایا کہ لوگوں کے مورلز کو صدار نہ ہیں ان کے اخلاق کو صدار نہ ہے تو یقیناً جیسا کی کہا جاتا ہے charity begins at home رسول اللہ خود جو ہے سارے اخلاق کا مرکز ہے سارے اخلاق کی جڑ ہے all good qualities are in him تو یقیناً when charity begins at home یعنی کی ان کا جو ہے relationship کیسا تھا اپنے relatives کے ساتھ ان کے جو ہے تعلقات اپنے relatives کے ساتھ کہتے تھے ان کا اخلاق جو ہے اپنے relatives کے ساتھ کیسا تھا ان کے اچھے relatives ان کے برے relatives وہ relatives جو ان کو support کرتے تھے ان کے message میں مانتے تھے یا وہ relatives جو انہیں تانہ دیتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے ان کے خلاف چیزیں plan کرتے تھے ان پر attacks plan کرتے تھے تو کس طرح رسول اللہ نے ان دونوں طریقے کے relatives کے ساتھ behave کیا اور کس طرح اس سے ہماری زندگی میں ہمیں lesson ملتا ہے first thing اور دوسرا کہ رسول اللہ کی life کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا behavior best of the behavior ہوتا تھا تو رسول اللہ نے صلت الرحم کے بارے میں جو ہے بتایا ہے بہت جو ہے کہا ہے اور دین اسلام میں صلت الرحم کو جو ہے بہت importance یہ صلت الرحم یعنی کیا اپنے relatives کے ساتھ اچھا behave کرنا اور صلت الرحم کا opposite کیا ہوتا ہے قط الرحم قط الرحم یعنی اپنے relatives کے ساتھ جو ہے relations کو cut کر دینا break کر دینا منقطع complete destroy کر دینا جو کہ قط الرحم جو ہے گناہانِ قبیرہ میں سے ایک ہے جو شہید آیت اللہ دستغیبِ شیرازی کی جو بک ہے گناہانِ قبیرہ اس میں جو ہے one of the greater sins one of the گناہانِ قبیرہ جو آیت اللہ دستغیبِ شیرازی نے discuss کیا وہ ہے قط الرحم اپنے relatives کے ساتھ relation کو توڑنا اسی کتاب میں گناہانِ قبیرہ میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں do not cut off relationship with your relatives even if they cut off relations with you اپنے رسول اللہ فرماتے ہیں گناہانِ قبیرہ بک کا ریفرنس ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے relatives کے ساتھ relation cut مت کرو کوئی بھی حالت میں چاہے وہ تم سے relation cut کر دے ہمارے کوئی ایک relative ہے ہمارے کوئی ایک cousin ہے ہمارے کوئی ایک uncle ہے جس کے ساتھ ہماری کچھ بات نہیں ہوئی یا ہم ان سے ناراض ہیں یا وہ ہم سے ناراض ہیں لیکن چاہے کتنی بھی ناراض کی ہو کچھ بھی ہو ہمیں اپنے relatives کے ساتھ رسول اللہ جسے فرماتے ہیں ہمیں اپنے relatives کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلا کے ساتھ رہنا ہے چاہے ہم ان سے ناراض ہو چاہے ہو لیکن ہمیں relations کو completely cut نہیں کرنا ہے at least ہماری relations اتنے ہو کہ ہم انہیں سلام کرے وہ ہمیں سلام کا جواب دے خیریت پوچھے that is also there but چاہے کتنے بھی ناراض ہو اتنا چھوٹا عمل جو ہے relatives کے ساتھ relation رکھنے کا ہمیں نہیں کرنا چاہے تو گناہ آنے کبیرہ انشاءاللہ کسی دن ہم اسے topic بھی لیں گے کہ قطع رحم کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا جو ہے condemn کیا گیا ہے رسول اللہ رہلے بیتہ علیہ السلام کے طرح کہ ہمیں relatives کے ساتھ کتنے اچھے relations maintain کرنے چاہے ہیں لیکن ایک limit ہوتی ہے کہ جہاں کے بعد جو ہے relations جو ہے کٹ ہو جاتے ہیں جیسی کی اگر کوئی relative ہے جو نعوذ باللہ ہمارے تو کوئی ایسے relative نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے ایسے relative تھے کہ جو اللہ کے against بولتے تھے رسول اللہ کے against بولتے تھے قرآن کے against بولتے تھے اگر ایسے کوئی relative ہو کہ جو اللہ کے against بولے تب جو ہے لبیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ that is the time when you don't keep relations with your relatives جیسے example رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی life میں ہی ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کے کئی سارے چچا تھے جیسے جناب ابو طالب علیہ السلام جناب حمزہ علیہ السلام ابو لہب ہے اور بھی کئی تھے تو یہ جو ابو لہب تھا جو رسول اللہ کا چچا تھا جب دعوتِ ذو الاشیرہ ہوئی جب اللہ نے کہا وَعَنْذِرْ اَشِرَةِكَ الْاقْرَبِينَ قرآن کی آیت میں کہ اپنے nearest relatives کو جو ہے دعوت دو تو رسول اللہ نے تین دن کی فیسٹ رکھی تھی تین دن کا کھانا رکھا تھا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو تب ہی تین یورز آف ایج کے تھے ان سے کہا کہ آپ کھانا بنائیے تب جو ہے امیر المؤمنین نے کھانا بنایا رسول اللہ نے سب کو دعوت پہ بلایا سب کو کھلایا اور جیسے ہی دعوت کے بعد رسول اللہ کچھ کہنے کو کھڑے ہو رہے تھے ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا تھا اسے پتا تھا کہ کیا ہونے والے اس نے ہسی مزاک اڑایا سب کیا اور سب کو بھگا دیا رسول اللہ نے پھر دوسرے دن لوگ کو بلایا فری کا اگر کھانا ملتا ہے تو کوئی بھی چھوڑتا نہیں ہے تو لوگ پھر سے دوسرے دن دعوت میں پہنچ گئے کھائے پیئے پھر سے ابو لہب نے مزاک مستی کیا اور سب کو بھگا دیا تھرڈ ڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعوت پہ بلایا پھر لوگ پہنچ گئے چلو بھائی فری کی دعوت فری کا کھانا دعوت میں جاتے کھانا کھاتے ہیں تو لوگ پہنچ گئے اب جب لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے دعوت کھائی تب اس کے بعد جیسے ابو لہب کچھ بولنے کھڑا ہوتا جناب ابو طالب نے پکڑ کے بٹھا دیا اور کہا اے محمد آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو میری اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا وسی میرے بعد جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا تب صرف صرف ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا ہے جو تھے امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ نے ان کو بٹھا دیا پھر علی علیہ السلام دوسری بار کھڑے ہوئے پھر رسول اللہ نے بٹھا دیا پھر علی علیہ السلام تیسری بار کھڑے ہوئے تب جو ہے رسول اللہ نے ڈیکلیر کیا کہ یہ علی بن ابی طالب میرے بعد میرے وسی میرے جانشین اور میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے تو غدیر تو بہت بعد میں آیا علیہ علیہ السلام کی ولایت کا اعلان رسول اللہ نے فوس دعوتِ ذلعشیرہ میں کر دیا تھا اب ابو لحب پہلے رسول اللہ کو بہت چاہتا تھا ان کا چچا تھا لیکن جب اس نے یہ اناؤنسمنٹ سنا اور اس نے دیکھا کہ جو ہے رسول اللہ جو پرانا جو اس کا دین تھا اسے جو ہے منع کر رہے ہیں جو آئیڈلز کی جو ورشپ ہے اس سے رسول اللہ دور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور کامیاب ہو جاؤ اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب چھوڑ دو اللہ کے راہ پہ آ جاؤ دین اسلام قبول کر لو تو ابو لحب جو ہے پورا چینج ہو گیا اور وہ جو ہے رسول اللہ سے جو ہے بری بری باتیں کرنے لگا رسول اللہ کی اگنسٹ کیمپینز کرنے لگا رسول اللہ کی امیج بگاڑنے لگا لوگوں کے سامنے اور بہت بہت ایسی سب بہت کیا رسول اللہ کا بہت عذیت پہنچائی لیکن رسول اللہ پھر بھی ایوری ویک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لحب سے ملنے جایا کرتے تھے ہر ایوری ویک ونس این ای ویک کیونکہ وہ ان کے چچا تھے ریلیشنز رکھنے تھے سی ہاؤ ایوری ویک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بھلے وہ بیڈ ریلیٹیو ہے پھر بھی اس کے ساتھ ریلیشن رکھا رسول اللہ نے ایوری ویک رسول اللہ جو ابو لحب سے ملنے جایا کرتے تھے اب کیا ہوا کہ جو ہندہ تھی ابو لحب کی جو وائف تھی جو امت جمیل تھی ابو لحب کی وائف جو ابو سفیان کی سسٹر بھی تھی خطرنا کمبینیشن ابو سفیان کی بہن ابو لحب کی وائف امت جمیل جو تھی اس نے پلان بنایا کہ اب جو رسول اللہ ایوری ویک آتے ہیں ابو لحب سے ملنے ایک کام کریں گے میں ابو لحب کو جو ہے شراب کے نشے میں الکوہول سے انٹوکسکیٹ کر دوں گی نشے میں کر دوں گی اس کے بعد جب وہ آئیں گے اسے کچھ پتہ نہیں ہو کیونکہ یہ لوگوں نے پلان بنایا کہ رسول اللہ کو ابو لحب کے گھر میں جب رسول لائیں گے تو مار دیں گے تو عرب کا یہ کلچر ہوا کرتا تھا کہ مہمانوں کو کبھی بھی جو ہے ان کی عزت بہت کی جاتی تھی ان کو کبھی مارا نہیں جاتا تھا ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا بہت بہت عرب کلچر میں it was very bad to do these these things تو ابو لحب نے کہا نہیں نہیں میرے گھر میں میں مارنے نہیں دوں گا تو ان میں جمیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے اس نے بات کی کہ میں جو ہے ابو لحب کو انٹوکسکیٹ کر دوں گی اس کو جو ہے شراب پلا دوں گی اور ایک بار وہ نشے میں ہو جائے گا اس سے کچھ پتا نہیں ہوگا تم لوگ گھر میں آ جانا اور رسول اللہ کو جو ہے قتل کر دینا اب اللہ نے رسول اللہ کو اس پلان کے بارے میں بتایا رسول اللہ نے امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا یہ مکہ کی بات ہے جب مکہ میں رسول اللہ رہا کرتے تھے تب جو ہے امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب رسول اللہ کے ساتھ گئے اب جیسے ہی وہ اندر گئے رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے چچا جو ہے نشے میں ہیں اتنی دیر میں باہر سے لوگ جو ہے آئے اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ پر اٹیک کریں لیکن اس وقت امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے جو ہے سنگل ہینڈلی سبھی دشمنوں کو جو ہے تہہتے کیا اور کہا کہ رسول اللہ پر جو ہے کوئی آنچ نہیں آنی چاہئے کوئی رسول کو تکلیف نہیں آنی چاہئے اس کے بعد رسول وہاں سے نکل گئے لیکن ابو لہب کا کنٹینیوز رسول اللہ پر اٹیک جو ہے جاری تھا کنٹینیوز چالو تھا اس کے بعد ابو لہب نے اللہ کی توہین کرنا شروع کر دی اور وہ جو ہے بہت گھونڈ میں تھا اور بہت رسول اللہ کو عذیت دیتا تھا اس کے بعد اللہ نے جو ہے سورہ لہب نازل کیا جو قرآن مجید میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہبی وطب ما آغنانہو مالوہو وما قسب سیصلہ نارن ذات الہب ومرأتو حمالت الحتب فی جی دیا حبل من مسد اللہ نے جو ہے سورہ مصد کو نازل کیا اور اس قرآن کی سورہ میں اس آیت میں بھی کہا کہ ابو لہب جو ہے ڈامڈ ہے وہ جو ہے جہنم میں جائے گا اور اس جہنم کا جو اندھن ہے جو انجن ہے جو فائر کو اور بھڑکاتی ہے وہ اس کی وائف جو ہے گی وہ امی جمیل جو ہے اس نے جو ہے وہ اس جہنم کی آگ کو اور تیز کرے گی بکاوز وہ بھی جو ہے ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جائے گی اور ابو لہب کا بہت برا حال ہوا اس کے بعد قرآن مجید کو جو ہے اس نے قرآن مجید کا مزاق اڑایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے میری بربادی ہوگی اور یہ سب اور جب اس کی موت ہوئی تو لوگ جو ہے اس کی باڈی سے اتنی بری سمیل آ رہی تھی کہ لوگ جو ہے اس کے پاس جانے سے بھی دور ہو رہے تھے لیکن کنکلوشن یہ تھا کہ جب تک اس نے اللہ کی توہین اور قرآن مجید کی توہین نہیں کی تھی رسول اللہ اس کے ساتھ ایوری ویگ جا کر ملتے تھے اپنے ریلیشنز جو ہے اپنے ریلیٹیو کے ساتھ وہ بھلے برے تھے لیکن ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو جو ہے رسول اللہ مینٹین کر کے رکھتے تھے اب یہ تھی بات کہ ان کے برے جو تھے چچا ان کے ساتھ ان کا ریلیشن اتنا اچھا تھا تو جو ان کے چچا جو ان کا سپورٹ کرتے تھے جنہوں نے ان کو پالا پوسہ بڑا کیا ان کے ساتھ ان کا بیہیوئر کیسا ہوگا اور وہ چچا تھے جناب ابو طالب علیہ السلام جن کا نام امران تھا جناب ابو طالب جناب حمزہ یہ دو وہ چچا تھے جو رسول اللہ کے سپورٹ میں اقدم خڑے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام ان کے بارے میں ان کو جو محسن اسلام کا ٹائٹل دیا گیا اسلام کے ہیلپر کہ جب انیشیل ڈیز میں شروعات کی دنوں میں اسلام پر لوگ اٹیک کرتے تھے رسول اللہ کا چاہتے تھے کہ ختم کر دیں اس ٹائم پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کو پالا پوسہ بڑا کیا ان کو پروٹیکٹ کیا اپنے بچوں کو رسول کے بستر پر سلا دیتے تھے رسول کا اپنے بچوں کے بستر پر تھا کہ اگر اٹیک ہو بھی اگر کچھ ہو بھی تو ان کے خود کے بچے جو ہے شہید ہو جائے لیکن رسول اللہ کی لائف جو ہے پروٹیکٹیٹ رہے ہیں اتنا سیکریفائز جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہ کیونکہ رسول اللہ کی لائف اگر ہم دیکھیں تو ان کے فادر ان کی ولاجت سے سکس منس پہلے اس دنیا سے رہلت کر چکے تھے جناب عبداللہ ان کی بورت کے دو سال کے اندر ان کی مدر جو ہے بیوی آمنا بنت وحب جو ہے اس دنیا سے چلی گئی اس کے کچھ سال بعد ان کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد رسول اللہ کی جو کفالت کی جو ان کی ابرنگن کی وہ جناب ابو طالب اور ان کی وائف بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہہ نے کی کہ جب جناب ابو طالب کی اس دنیا سے اس دنیا سے رہلت ہوئی جب وہ اس دنیا سے گئے اور اسی سال بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہہ بھی جو ہے اس دنیا سے ان کی رہلت ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن ڈیکلیئر کر دیا یعنی یور آف گریف ڈیکلیئر کر دیا غم کا سال ڈیکلیئر کر دیا تھا جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جب رسول اللہ کا بوائکوٹ کیا یہ لوگوں نے تین سال تک تب جناب ابو طالب نے اپنی ویلی جو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے وہاں پر جو ہے رسول اللہ اور جو دوسرے مسلمان ساتھی تھے ان کے جن کا بوائکوٹ کیا جا رہا تھا انہیں وہاں پر جگہ دی جناب ابو طالب کے ساتھ اتنا اچھا بیہیوئر تھا بیوی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جو رسول اللہ کی وائف تھی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت اور برزخ اور فشار قبر کے بارے میں جو ہے بتا رہے تھے تب جو ہے بیوی فاطمہ بنت اسد نے سنا اور وہ بے خوش ہو گئی وہ بہت در گئی کہ خدا میرا کیا ہوگا بیوی فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدر ان کی والدہ تب جو ہے رسول اللہ نے ان کو کمفورٹ کیا کہ اے بیوی فاطمہ بنت اسد آپ جو ہے فکر نہ کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائے گی تو میں خود جو ہے آپ کی قبر میں جو ہے آؤں گا اور جب بیوی فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے گئی تو رسول اللہ ان کی قبر میں ان سے پہلے اتھرے ان کی قبر میں گریہ کیا روئے کیونکہ انہوں نے ان کو ایک ماں کی طرح پالا تھا رسول اللہ کو اور اس کے بعد اپنا شرٹ ان کو ایزک کفن دیا اور کہا کہ اب جو ہے آپ اس آرام سے جو ہے جا سکتی ہے آپ کو جو ہے کوئی پرابلم کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے اتنی حق پرست عورت تھی پھر بھی انہیں اتنا خوف تھا لیکن بیہیویر کس طرح تھا رسول اللہ کا وہ کتنی عزت کر دیتے رسول اللہ اپنے ان ریلیٹیوز کی ان ریلیٹیوز کی جو اچھے تھے اور ان ریلیٹیوز کی بھی جو برے تھے اور ان کی سب سے نیاریس ریلیٹیو ان کی دختر سیدت النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ رسول اللہ جن کے بارے میں کہتے تھے ام ابیہ یہ اپنے باپ کی ماں ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرہ جب رسول اللہ زخمی ہو کر آتے تھے تو وہ ان کے باڈی کے زخم کو صاف کرتی تھی ان کی ملہم لگاتی تھی ان کی مدد کرتی تھی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے جو سبھی کی جس نے فاطمہ فاطمہ جو ہے میرا ٹکڑا ہے فاطمہ is a part of me جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے whoever hurt فاطمہ has hurt me جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا whoever made فاطمہ angry has made angry سبھی بکس میں چاہے وہ صحیح بخاری ہو چاہے اہل تشیعیوں کی کتاب سنت کی کتاب سبھی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ کو ناراض کرے اس نے خدا کو ناراض کرے اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے اور وہ لوگ جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے در پر آگ اور لکڑیاں جمع کی اس دروازے پر جو ہے چڑھ کر گئے حدیثوں میں موجود ہیں کہ جب یہ ظالمین خصوصاً دوسرا ظالم سیدہ فاطمہ الزہرہ کے دروازے پہ پہنچا خلیفہ وقت وہ بھی وہاں سے حکم دے رہا تھا اور دوسرا ظالم جو تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرہ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے جب سیدہ نے دروازہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے سیدہ کے ہاتھوں پر کوڑے مارے لیشز مارے ایسے لیشز مارے جس کی نشان سیدہ کے ہاتھوں پر رہ گئے لوگ جو جلتے ہوئے دروازے کے اوپر چڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ کے گھر میں گز گئے اس گھر میں جہاں وہی نازل ہوتی تھی اس گھر میں جہاں امام حسن حسین رہتے تھے اس گھر میں جہاں بھی فاطمہ امام علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر کھیشتے ہوئے لے گئے اور مسجد میں لے گئے بھی فاطمہ الزہرہ نے امام علیہ السلام کی عبا کا دامن کو پکڑ لیا تب ظالم نے بھی فاطمہ الزہرہ کے ہاتھوں پر کھوڑے لگائے ان کو مارا جس سے سیدہ کا ہاتھ چوڑ گیا بھی بے ہوش ہو گئی اس حالت میں امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو کھیچ کر مسجد لے جایا گیا رسول اللہ کی شہادت کو صرف تین دن ہوئے تھے کہ ان کے وسیع ان کے جانشین امیر المؤمنین ان کے سب سے نزدی کی ریلیٹیو کے گلے میں خلیفہ وقت کے لوگوں نے رسی ڈال دی کھیچ تے ہوئے امیر المؤمنین وہ امیر المؤمنین جس نے خیبر کے در کو کھاڑا وہ امیر المؤمنین جس نے مرحب جیسے لوگوں کو واصل جہنم کیا وہ امیر المؤمنین جس نے اپنی زندگی کے ہر لمیے میں رسول اللہ کی لائف کو پروٹیکٹ کیا کہ جسے غدیر میں سبی کے سامنے رسول اللہ نے کہا تھا اسی امیر المؤمنین کو رسول اللہ نے سبر کہا تھا کہ اے علی اگر تمہیں چالیس وفادار ساتھی نہ ملے تو سبر کرنا رسول اللہ کے جانے کے تین دن بعد خلیفہ وقت کے حکم پر امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو کھیچا گیا اور کہا کہ بیعت کرو بی فاطمت زہرہ کو خوش آیا کہا فزہ میرے شوہر علیب نے ابھی طالب کہا امیر المؤمنین کہا ہے ابل حسن کہا ہیں بی فزہ نے کہا کہ لوگ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ نے مسجد میں پہنچی اور ایک ایسا خدوہ دیا اور کہا کہ اگر اب الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے سر کے بال کھول دوں گے اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی بس یہ آواز تھی کہ مدینہ کی دیواریں اٹھنے لگی زلزلے جیسے آنے لگے امام علی 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 نے جناب سلمان سے کہا کہ اے سلمان شہزادی سے کہو کہ گھر میں چلی جائے بددعا نہ کرے جناب سلمان نے بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ سے کہا سیدہ امیر المؤمنین کا حکم کہا ہے کہ آپ بددعا نہ کرے اور آپ اندر چلے جائیں اس کے بعد سیدہ پر ایسے ظلم ڈھائے گئے جو سب سے نیئر ریلیٹیو تھی رسول اللہ نے سارے ریلیٹیو چاہے اچھے ہو برو ان سے اتنا اچھا بھی کیا لیکن سیدہ پر ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ سیدہ فاطمت زہرہ نے نوحہ لکھا میں تبدیل ہو جاتے ہلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایم قلب یا انقلبون انا للہ وان الی راجعون اے میرے پروردگار ان آسووں کا واسطہ سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ اے میرے پروردگار یوسف زہرہ منتقی میں خون سیدہ زہرہ ولی آسر حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام زمانہ کے سچے ناصرین میں شمار فرما اے میرے پروردگار سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کے قاتل اور ان کے دشمنوں پر لعنت فرما تا عبد لعنت فرما اے میرے پروردگار اس دنیا سے کوویڈ نائنٹین پینڈمک کو ختم فرما کہ ہم جل سے جل پھر سے سیدہ فاطمت زہرہ اور نبی کریم اور تمام اممہ معصومین کی زیارت کو جا سکے اے میرے پروردگار ہمیں سیدہ فاطمت زہرہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ہمارے اندر ہمیں اسے اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہوگا کہ رسول اللہ کا ان کے فرنگز کے ساتھ بھییویر کیسا تھا انشاءاللہ سیم ٹائم کل پھر ملاقات کریں گے Thank you very much for joining وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و لیمحمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و لیمحمد و عج الفرج